جبکہ مسلم اقنون کے رہنمہ اتار و تارڈر کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بے کرم نے تو شخانہ کے صرف پیلے ہیروں کے سیٹ میں تین ارب روپے کی دہاری لگائی ہیں دوسروں سے رسیدیں مانگنے والے خود جاری رسیدوں پر تحائف کی قیمتیں لگوا کر پیسے کماتے رہے سائیفر لہرا کر اوفیشل سیکرٹ ایٹ کی خیراب ورزی کی گئی سزا تو ملنی چاہیے تھی اتار تارڈر نے موڈر ٹامل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جتنی کرپشن کی کسی اور وسیر عاصم نے اتنی کرپشن نہیں کی شہباز شفت نے اپنے تحائف وسیر عاصم ہاؤس کی گیرری میں رکھوا دیئے جبکہ بانی پی ٹی آئی ان تحائف سے پیسے کماتے رہے ابھی صرف ہیروں کے سیٹ کی کرپشن سامنے آئی ہے توشہ خانہ سے بانی پی ٹی آئی اور بشہ بیگم نے پندرہ سے بیس عرب روپے کمائے خانہ کابہ کے موڈل والی نایاب گھڑی بھی بیج دی گئی اقتدار اور دولت کی حوص پر انہیں سزا ہوئی ایسا شخص تھا جس نے بیرون ملک سے آنے والے مہمانوں سے لیے گئے تحائف بلیک مارکٹ میں فروغ کیے ایک کاروبار کے طور پہ ایک بیوپار کے طور پہ اس کو نظام بنا کے چلایا گیا عرب روپے کی جو قیمت تھی وہ کہیں اور سے وصول کی جاتی تھی اتادار نے کہا کہ سائفر کیس بلکل واضح اور سیدھا ہے سرکار خوفیہ دستابیسات کو افشان کیا گیا پاکستان مخالف ایجنڈا آگے بڑھایا گیا آفیشل سیکریٹ ایکٹیو واسطے خلاف ورسی کی گئی دستابیسات کے مطن کو جان بوچ کر توڑ مڑوڑ کر سیاسی بیانے کے لیے استعمال کیا گیا سعودی ولی اہد کی طرف سے دی گئی وہ نایاب گھڑی جس پہ خانہ کعبہ کا ڈائل تھا اس کو بھی بلیک مارکٹ میں فروغ کر دیا گیا اتاول اتادر کا کہنا تھا کہ ہم انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتے کسی پر منشعہ کی کیس نہیں مرائے بانی پیچھائی پرستنگیر نویت کی جرائم کے سنجیدہ کیس ہیں موسیقی